قرآن پہ تدبر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھا چاہتا تو ان کو قرآن کی علم دیتا نولیج دیتا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرسی ہے رحمت ہے قرآن سیکھنا سکھانا اور تعلیم دینا یہ بہت بڑی چیز ہے افلا یدبرون القرآن سور محمد آیت نمبر چوبیس تدبر کرو قرآن پہ اور تدبر کا مقصد کیا ہے کہ ریویو کرنا قرآن میں اس کا معنی سمجھنا سنت پہ عمل کرنا اور سنت پہ عمل کرنے کے لیے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تدبر کرنا ضروری ہے اس پہ ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے سورة المجادلہ آیت نمبر گیارہ میں ہے کہ اللہ کیا رینک ریز کریں گے بلیورز کے جس کو نولیج دیا گیا ہے جس کو علم دیا گیا ہے نولیج انکریز جس کی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ایمان انکریز ہوتا اور اللہ کے پاس اس کا درجہ بلند ہوتے جاتا اور ہم جب اللہ کے لیے علم حاصل کرتے اور عمل کرتے شیخ البانی فرماتے تھے کہ جو سکولرز ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ سمجھتے کہ رمضان میں ہی صرف قرآن پڑھ لینا حدیث میں قرآن بھی پڑھنا ہے حدیث بھی یہ پورا پاکیج ہے ہم ہر چیز پہ فوکس کرنا ہے اور قرآن میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ابنِ القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پہ ریفلیکٹ کرو اور اپنے آنکھوں میں اپنے دل میں قرآن کے مطلب پہ فوکس کرو اس کی انڈسٹیننگ پہ فوکس کرو اس کے اوبجیکٹیوز پہ اس کا پرپوس کیا ہے قرآن کا ریولیشن کیوں ہوا صرف خالی ریسٹیشن پہ مت فوکس کرو ریسائٹ تو فرسٹ ٹیپ ہے ریسائٹ کرنا اچھے سے پڑھنا انڈسٹینڈ کرنا اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کو اچھا سمجھنا ہے اپنے اندر اس کو اتارنا ہے اور اپنے اندر ایک تبدیلی آنا اور اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہے ہیں اس دنیا میں کہ قرآن سمجھو اور عمل کرو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ تدبر کرنے کی جزاک اللہ فیرن کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن